پرانا جھگڑا نیا خون کوئٹا میں قبائلی جھگڑے پر فائرنگ سابق وزیراللہ نواب اسلم رئیسانی کے بھتیجے حارون رئیسانی جانبہا پولیس کے مطابق فائرنگ سے تین افراد جان سے گئے ٹرانسپورٹر میر امداد لہری کا بیٹا برامدہ لہری بھی فائرنگ میں جان سے گیا دو افراد زخنی کوئٹا میں دھماکا ایک شخص حالاک ملزم بارودی مواد لے کر جا رہا تھا جو راستے میں بھٹ گیا جانچ پرتال کے بعد پولیس نے ابتدائی تفصیلات بتا دی سی ٹی دی کے مطابق مرنے والا شخص خود حملہ آور نہیں تھا خود کچھ جیکٹ کے شواہد نہیں ملے کیا دوسرے روز ایک اور پولیس اہلکار کو دورانے ڈیوٹی قتل کر دیا گیا پولیس اہلکار ہزارہ ٹاؤن سے پولیس لائن ڈیوٹی پر جا رہا تھا دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا گزشتہ روز بھی نواغلی میں پولیو ٹیم کی حفاظت پر معامور دو پولیس اہلکاروں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا تھا تحال قاتلوں کا سراغ نہ مل سکا سبزی بندی کے قریب ڈکیتی کے دوران مقامی تاجر عارف محسوس کا قتل مظاہرین کا لاش سڑک پر رکھ کر احتجاج کئی گھنٹے ٹرافک جام رہا پولیس کی رکنگ لہانی پر احتجاج قتم کر دیا گیا گولی مار میں بھی فائرنگ ایک شخص جا بہا حق اور انگی خیر آباد میں جرام پیشہ افراد کا شر دودھ کی دکان پر فائرنگ دو افراد زخمی موٹر سائیکل کے دھوئے کا جواب پسٹول کیا قصور میں خراب انجن والی بائی ایک شرانے پر گولیاں چل گئیں فائرنگ سے دو افراد جا بہا حق ایک شدید زخمی لاہور کے علاقے ڈیفنس میں فائرنگ ہوئی باپ بیٹا قتل پشاور میں ڈکیتی مضائمت پر فائرنگ ڈاگوں نے دودھ فروش کو مار ڈالا شہریوں کا احتجاج ڈیفنس میں ایم اے اسلام آبڑوں کے بھائی اور بتیجے کی ٹارگٹ کلنگ کا مقدمہ درش قتل اور اقدام قتل کی دفعات شامل آٹھ ملزمان نامزد زبیش احوانی گار سناؤلہ اور مجریب کے ساتھ پانچ نامعلوم افراد بھی مقدمے میں نامزد ہیں افر ای آر کے مطابق مقتول اکرم آبرو اور مقتول شہریار کو پرانی دشمنی پر دھمکیاں مل رہی تھے پاجوڑ میں دھماکے میں بھی افغان دہشت گرد ملوث نکلے پولیس نے خودکوش حملہور کی تصفیر حاصل کر لی پولیس کے مطابق خودکوش حملہور نے جے ای آئی کے کنونشن میں پرسی پر بیٹھا رہا بارودی مواد کمر سے باندھ رکھا تھا ملزم کا تعلق افغانستان سے ہے اسپطالوں میں داخل کئی زخمیوں کی حالت تشویش ناک شہادتوں کی تعداد 63 ہو چکی پاجوڑ میں خودکوش حملہ اپنے پیچھے غم کی کئی داستانیں چھوڑ گیا ہم نے بھی گیارہ دن کا نیا نویلہ دلہ دلہن بھی جاوا بیس سالہ اجاز دوستوں کے کہنے پر جلسے میں گیا تھا حملے میں تیرہ سالہ بزر بھی شہید ہوا ساتھویں جماعت کا تعلویل مبزر شپس بیچ کر خاندان کی کفالت کرتا تھا سات بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا جلسے میں بھی روزی کریا تھا لیکن واپس نہ جا سکا دفتر خارجہ نے افغانستان کو ہدایت کر دی جو کینٹ میں دہشتگردی حملہ آور افغان تھے تذیق ہو گئی یہ دفتر خارجہ کے مطابق دہشتگردوں کا تعلق افغانستان کے صوبے اندھار سے ہے پاکستان میں دہشتگردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال پر پاکستان کا شدید تشویش کا احسان گھر کی صفائی کے لیے رکھی گئی ملازمہ صفائیہ کر گئی کراچی ڈیفنس میں گھریلو ملازمہ چوری کر کے فراد لوکر توڑ کر اسی دولہ سونہ اور بیس لاکھ روپے لے اوڑی مجتن میں کہا کہ زینب نامی ملازمہ کو دو دن پہلے گھردے صفائی کے لیے رکھا تھا واردات کے لیے مزید دو الڑکیوں کو بھی ساتھ لائی تھی گلستان جوہر سی وی اور اورنگی ٹاؤن کے بعد فیڈرل بی ایریا میں خاتون حراسانی کا نشانہ بن گئی سمنباد لوک سترہ میں مدینہ مزید کے قریب موٹر سائیکل پر سوار شخص کی خاتون کے ساتھ نازیبہ حرکت سی سی ٹی وی پوٹیج میں حراسان کرنے والے شخص کا چہرہ واضح ہے پولیس نے پوٹیج کی مدد سے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے پولیس گلستان جوہر کے ملزم کو پکڑنے میں تحال ناکام اور انگی ٹاؤن میں حراسانی کرنے والا شخص معافی تلافی کے بعد زمانت پر رہا کر دیا گیا تشدد کا شکار کمسن ملازمہ کو نمونیاں ہو گیا طبیعت میں مسلسل اتار چڑھاؤ جاری رزوانہ کو انتہائی نگہ داشت میں رکھا گیا ہے دوکٹرس کیا مطابق بچی نے ہلکی غزا کھانا شروع کر دی ہے صورتحال کبھی ٹھیک ہوتی ہے تو کبھی خراب ہو جاتی ہے تشدد کیس کی ملزمہ سومیہ نے زمانت پولہ زکر افتاری کی دخواست دائر کر دی درخواست میں رزوانہ پر تشدد سے بھی انکار کیا گیا کیڑے مارنے والی دوانے بچوں کی جان لے دی کراچھ سلطان آباد کے گھر میں گیس بھرنے سے کم عمر بہن بھائی جواب آئی پولیس کا مطابق چار بہن بھائیوں کی حالت سراب ہو گئی تھی ہسپتال میں سات سالہ فرحان اور پندرہ سالہ علی شاہ دم توڑ گئے ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ حان اسلام آباد پہنچ گئے ایرانی وزیر خارجہ دو دن پاکستان میں رہیں گے وزیر آزم شہباز شریف چیئرمند سینٹ اور سپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کریں گے ایرانی وزیر خارجہ آج پاکستانی ہم منصب بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ مشتر کا پریس کانفرنس کریں گے دونوں ممالک آئرن برادر پاک شین دوستی منفرد اور مضبوط ہے یہ دوستی حل قسم کی آزمائش پر پوری اتری یہ تعلقات آنے والے وقتوں میں مصیف مضبوط ہوں گے آرمی شیف سید آسم منیر کا پیپلز لیبرشن آرمی کی سالگیرہ کی تقریب سے خدا جی ایچ کیو میں پیپلز لیبرشن آرمی کی 96 سالگیرہ کی تقریب پاکستانی سپس الارکی مہوانے خسوسی کے دور پر شرکے چین کی نازم الامور اور چینی سپارتخانی کہنکاروں مسلح افواج کے افسران کی مشرکے چینی نازم الامور نے آرمی شیف کا شکریہ دا کیا خطاب میں کہا کہ پاکچین دوستی موسموں کے شدت سے بے نیاز ہے مشترکہ تقریبات سے دون افواج کے تعلقات کو فروغ ملا چین پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا سی پیک دونوں ممالک میں دوستی کی بازے سند ہے چینی صدر کا پاکچین اقتصادی رہداری منصوبے کی دسنی سالگیرہ پر پیغام کہا منصوبے کے اجراء سے اب تک باہمی ترقی کے بے شمار آداب حاصل کیے رہداری منصوبے کا پاکستان کی معاشی ترقی کو بحال کرنے میں کردار ہے پاک پہریہ کے جنگی جہاز پینس تاریخ کی لانچنگ وزیراعظم شہباز شریف اور ترک نائب صدر نے پینس تاریخ کو لانچ کیا وزیراعظم کے لانچنگ پر تمام افراد کو مبارک بات کہا پاکستان اور ترکیہ کی دوستی اور بھائی چوارے کا تعلق نسالی پاکستان اور ترکیہ گہرے تاریخی اور مصبی رشتے میں منسلک ہیں وقت کا تقاضی ہے کہ پاکستان اور ترکیہ سٹریٹیجک تعاون کو مزید فروغ دیں جو در جلماس نے کہا کہ پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات وقت کے ساتھ مضبوط ہو رہے ہیں پاکستان اور ترکیہ حکومت اور عوام نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہم ہر طرح کی دہشتگردی کی مضمت کرتے ہیں ترکیہ دہشتگردی کے خلاف چالیس سال سے لڑا ہے وزیراعظم نے الویدائی دعوتوں کا آغاز کر دیا وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے اسکری قیادت کے عزاز میں اشائیہ سروسز چیفز کی شرکت شہباز شریف نے وزیراعظم ہاؤس میں اسکری قیادت کا خیر مقدم کیا وزیراعظم نے تمام سروسز چیفز کی ملک و قوم کے لیے خدمات کی تعریف کی موسیقی تیز ترین قانون سازی قومی اسیملی سے چار روز میں شبن بلز منظور 35 بلز نرجی یونیورسٹیز کے قیام سے مقالق ہے پیمرہ ترمیمی بل اور پریس کانسل ترمیمی بل دوہزار تئیس منظور کر دیا گیا غیر ملکی دستاویزات ترمیمی بل گیس چوری کی روکتام اور وصولی کا بل بھی منظور دوہزار سترہ میں پاکستان فل پھول رہا تھا پھر جبر اور نائن صافی کے فیصلے کیے گئے ملک کو اس نہج پر پہنچا دیا گیا کہ عمام دو وقتی روٹی کو ترس رہے ہیں ثابت وزیراعظم نواز شریف کا ٹوئیٹ لکھا جھوٹے مخدمات سزاؤں نا اہلیوں اور ہر طرح کے ظلم پر میں نے اور ساتھیوں نے صبر کر لیا مگر سزا پاکستان کو بھگتنا پڑی دوبارہ موقع ملا تو دوہزار سترہ سے بھی اچھا پاکستان بنائیں گے پاکستان کبھی ڈیفولٹ نہیں کرے گا ملک کو دیوالیہ کرنے والوں کی آزائم خاک ہوں گے ذر مبادلہ کے زخائر چودہ عرب ڈالرز کے لگ بھگ پہنچ گئے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ سر پلس ہو گیا وزیر خزانہ سہاگ ڈار کا بیان کہا حدف سے زیادہ محصولات اکٹھک کی مالی سال دوہزار بائیس تیس میں ایف بی آر کی کارکردگی قابل ستاش رہی پاکستان نے دباو کے باوجود بھی تمام ادائیاں بروقت کی سپریم گوٹ نے چیئرمن پی ٹی آئی کی توشہ خانہ ٹرائل روکنے کی استعداد پھر مسترد کر دیئے ڈسٹرک اینس سیشن عدالت نے آج کیس میں حتمی دلائل طلب کر لیئے سپریم گوٹ کے تین رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس چیائے آفریدی نے ریماغز دیئے جو ریلیف آپ نے مانگا وہ ہم نے دیا تھا ہم اس وقت ٹرائل کی کاروائی ممرافقت نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے جو ریلیف آپ مانگ رہے ہیں وہ ہائی کورٹ فیصلہ کر دے جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی آرڈر ہی نہیں دیا تو ہم کیسے کیس سنیں ایڈیشنل سیشن جج ہمائیوں دلاور کی عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کے چار گواہوں کو غیر مطالقہ قرار دے دیا کہا فریقین کل دلائل نے ورنہ حق دفاع ختم کر کے فیصلہ محفوظ کر لیا جائے گا الیکشن کمیشن نے توہین کیس میں چوہمین پی ٹی آئی پر بائیس اگست کو فردے جو عمایت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے چوہمین پی ٹی آئی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا ممبر نصار دورانی کی سربراہی میں چار اپنی کمیشن کی سماعت اسد عمر ذاتی حیثیت پر پیش ہوئی فواہ چودری کے وکیل فیصل چودری کی سماعت ملتوی کرنے کی دخواست ممبر کرام اللہ خان نے مقالمہ کیا فواہ چودری نے تو آج معافی نامہ جمع کرانا تھا مصار دورانی نے کہا کہ سد عمر کے وکیل نے تبی بنیادوں پر سماعت ملتوی کرنے کی تو خاص جمع کرائی ہے چوہمین پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ انہیں ابھی تک مکمل ریکارڈ فراہم نہیں کیا گیا ممبر کرام اللہ خان نے کہا کہ فردے جو عائد کرنے کے لیے چوہمین پی ٹی آئی کی حاضری لازمی ہے ملیٹری کورٹ میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف کے اس کی سماعت سپریم کورٹ نے فل کورٹ کی درخواست مسترد کر دی چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے رماغ دیئے فل کورٹ کے لیے ججز دستیاب نہیں دیگر ججز نے بھی چھٹیوں پر جانا ہے موجودہ بینچ کے کچھ ارکان چھٹیاں منسوخ کر کے سماعت کر رہے ہیں پہلے بھی دو مرتبہ نور اکنی لائنچز نہیں چل سکے سپریم کورٹ کا موجودہ بینچ ہی سماعت سنے گا کراچی کی گنتی پوری کی جائے مردم شماری کی نتائج عجیب و غریب ہیں لاہول کی آبادی میں اضافے کا تناسب ایک سو تیرہ فیصد اسلام آباد کا نوے فیصد لیکن شہر قائد کی آبادی میں اضافے کا تناسب صرف ترے سٹھ فیصد ہے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ سیم و رحمان نے وزیراسم کو خط دکھ دیا لکھا شہر کی اٹس ہزار ایمارٹو کی درست خانہ شماری نہیں ہو سازش کے تحت دو ہزار سترہ میں کراچی کی آبادی آدھی کر دی گئی پیپلز پارٹی کراچی کی آبادی درست کرنا نہیں جا دریائے سن میں سیلا متعدد علاقے پانی میں ڈوب گئے روجہان اوکالا نوشہ رو فیروز مدفرگر پیر محل خانپور اور چاچنہ شریف میں سیلاوی پانی داخل ہو گیا پانی کا رہلہ نواب شاہ میں دیہات کی طرف بڑھنے لگا دریائے راوی میں پانی کا دباؤ بورے والا میں دریائے ستوچ کی سطح میں مسلسل اضافہ ملوچستان میں سیلاب سے قید ہاتھ زیر آب آ گئے متعدد گھر دکانے اور فصلے متاثر ہو گئے سابق کپتان نسبا الحق کرکٹ وورڈ کے ہائی پروفائل کرکٹ ٹیکنیکل کمیٹی کے سربرا مکر زمام الحق اور محمد حفیظ میمبران میں شامل ٹیکنیکل کرکٹ کمیٹی قومی ٹیم کی کوشس کے انتخاب کیلئے تجاویز دے گی نئی سیلیکشن کمیٹیز کے تقرور کا بھی اختیار ہوگا ڈومیسٹک دھانچہ، قومی ٹیمز کی شیڈیولنگ، پلینگ کنڈیشنز، سینٹرل اور ڈومیسٹک کانٹریکٹس کی بھی ذمہ داری شامل ون ڈے بیٹرز بابر آزم ٹاپ پر آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ میں بابر آزم کی دو درجے بہتری چوتھے نمبر پر آ گئے کیٹ ویلیمسن پہلی پوزیشن پر برخراف جو روٹ ایک درجے ترقی کے بعد دوسرے نمبر پر ٹیسٹ بولرز رینکنگ میں شاہین آفریدی کی رینکنگ میں تین درجے بہتری چھٹے نمبر پر آ دی بھارت پڑوسی ممالک میں دہشت گردی کا آدھی مجرم سرے لنکا میں قتل عام کو چونتے سال مکمل ہو گئے انیس سو ستاسی میں بھارت نے جبری موہدہ کر کے قیام ام کے بہانے اپنی اس اسی ہزار فو جرافنا میں تایونات کی تھی جہاں بھارتی فوج نے وسیع بیمانے پر بے گناہوں کا خون بہایا دو اگست انیس سو نواسی میں تامل باغیوں کے حملے میں چھے بھارتی فوجوں کی ہلاکت کا انتقام لینے کے لیے بھارتی فوج نے عورتوں اور بچوں سمائے سو سے زائد افراد کو قتل کر دیا تھا بھارتی فوج نے تیس سے زائد سری لنکن خواتین کو زیادتی کا بھی نشانہ بنایا تھا امریکی میڈیا کے مطابق ڈانلڈ ٹرمپ پر کارے سرکار میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش امریکہ کو دھوکہ دینے کی سازش کا بھی الزام سابق امریکی صدر ٹرمپ کے چھے ساتھیوں پر بھی مخدمے میں فرد جرم آئیتی گئی ٹرمپ نے نئی فرد جرم کو انتقامی کاروائی اور آئندہ الیکشن میں مداخلت قرار دے دی بول نیوز سے گفتگو میں کہا پاکستان میں بہت خوش ہوں یہاں بہت پیار ملا ہے یہی رہنا چاہتی ہوں جیسا پاکستان کے بارے میں سنا تھا اس سے مکمل مختلف پایا پاکستان آ کر معلوم ہوا یہاں کے لوگ بہت پیار کرنے والے ہیں سسرال والو نے مجھے بہت پیار دیا انجو نے دیر کے نصر اللہ سے شادی کی فنونے لطیفہ بھی مہنگائی کی زدد میں لاہور میں انقلابی شاعر فیض احمد فیض کے نام سے منصوب فیض گھر بند کر دیا گیا دانس پینٹنگ عدب کے مختلف سیشنز فیض گھر کی سرگرمیوں کا حصہ تھے عدیل حاشمی کے مطابق ایک سال سے فیض فاؤنڈیشن کے لیے گھر چلانا مشکل ہوتا جا رہا تھا اب اس کام کو آن لائن کر دیں گے دیجٹل لون سکیم عوام کو کرزوں کے جال میں فسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب بول کی کاوشیں باراور ثابت ہو گئیں آن لائن کرز مافیا کے گھر گھیرا تنگ ہو گیا ہے بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ اٹھائی سے سکیم کے خلاف آواز بول کی دیجٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن انسٹھ فیصد عوام نے دیکھی اپنی سکرین پر کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل